موسیقی ہائر ایڈوکیشن کمیشن اس سلسلے میں بہت اجدامات اٹھا رہا ہے اور اچھی سلسلے میں پاکستان کی مختلف پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں بزنس انکیبیشن سینٹرز کا انعقاد کیا گیا ہے یہ بزنس انکیبیشن سینٹرز پاکستان کی مختلف عدیس قریبا پبلک یونیورسٹیز میں ان کا قیام کیا گیا ہے جب سٹوڈنٹس گراجویٹ ہو جاتے ہیں وہ مختلف اپنے آئیڈیاز پریزنٹ کرتے ہیں مختلف آخری سینٹرز میں جا کر ان آئیڈیاز کو کس طرح سے پرسو کرنا ہے مختلف کمپنیز ان کو اپروچ کرتی ہیں یہاں پر بزنس انکیبیشن سینٹرز میں تاکہ وہ نہ صرف اپنے لیے روزدار کے مواقع پیدا کر سکیں بلکہ دیگر لوگوں کو بھی اس میں انگیج کر سکیں یہ انکیبیشن سینٹرز کس طرح سے کام کرتے ہیں آج میں موجود ہوں کامسٹیٹس یونیورسٹی میں یہاں پر ہم ایک انکیبیشن سینٹر میں موجود ہیں مختلف جو کمپنیز میں اپنے سیک اپ لگائے ہوئے کس طرح سے گراجوئٹس اس میں انگیج ہو رہے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے آئیے میرے ساتھ ناظرین جہاں پر بزنس انکیبیشن سینٹر میں آج کے پروگرام میں ہم دس مختلف کمپنیز کے کس طرح سے انہوں نے آئیڈیاز اپنے پیزنٹ کی اور کس طرح سے ان کو آگے لے کر چل رہے ہیں اس طرح میں جہاں پر موجود ہوں میں اس طرح علی موجود ہیں علی سے ان کے بزنس آئیڈیا کے بارے میں بات کرتے ہیں علی بتائیے کہ آپ کا سوفٹریر کمپنی ہے یہ آگے آپ نے کس طرح سے فلوٹ کیا اور آگے آپ کی یونیورسٹی نے کیسے پک کیا اور ابھی آپ انکیبیشن سینٹر میں کیا کام کریں ہم نے بسکلی سٹارٹ لیا تھا تو ہم لوگ دیگری فریلانس سرویسز پروائیڈ کر رہے تھے اپنے آفشور کلائنس کو فائیور پہ فریلانس پہ آپ ورک پہ تو آفٹر آور ڈگری ہمیں کچھ اپرچنیٹیز اویل ہوئی کہ ہمیں اس کو ایک اپریشل سٹارٹ لینا چاہیے اپرچنیٹی اویل ہوئی اس کو اویل کرنا چاہیے تو ویدنائی کو فاؤنڈر پارٹنر فرحان ویڈیسائیڈیڈ کہ ہمیں اوپر کم کرنا چاہیے اس چیز کو اور اس کے ساتھ ہی ہوگا ہے کہ بسکلی ہمیں چیلنجی سٹارٹ میں یہ فیز کرنا کر رہے تھے کہ ہمیں انویسمنٹ چاہیے آفشور کلائے کیلئے تو ہمیں کیوڈیٹر میں یہ ایک بہت اچھا ایک تھا کہ ہمیں فرنیشڈ آفیس مل گیا ہمیں وہ تنشنز نہیں تھے علی آپ نے گراجویٹ کیا ٹوئنٹی سیونٹین میں اور اس کے فورن بعد ہی آپ کو جہاں پر ایک اپنا بزنس سیٹ اپ کرنے کا چانس مل گیا اپرچونٹی مل گئی آپ کو تو آپ مجھے بتائیے کہ اس سوفوئر کمپنی میں کس طرح کی سیوٹسز پروائیڈ کی جاتی ہیں اور آپ کو جو سپر بائیس کیا اس آئیڈیا کو فلوٹ کرنے میں اس نے کیا چیلنجیز کا سامنا کرنا پڑا اور اب کس طرح سے آپ اس کو آگے کنٹینیو کریں ہم نے سٹارٹ آج اس سے میں نے بتایا کہ ہمارے کلائنٹس فرینانس پلیٹ فارم سے ہی بن گئے تھے ان کو پھر ہم ڈریکٹ لے کر رہے ہیں پھر ہم نے اس کے ساتھ کچھ سرویسز پروائیڈ کر کے ہمیں کچھ ریوینی جنریٹ ہونا شروع ہوا تو پھر ہم ایک سٹیبل کنڈیشن میں آگئے تھے کس طرح کی سرویسز پروائیڈ کی جاتی ہیں ان کے لیے ویب سائٹس دیویلپ کر رہے تھے ان کی پروڈک بیس آئیڈی آس پر کام کر رہے تھے پھر ایک achievement تھی ہماری ہمیں کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہوا سٹارٹ لیے ہوئے we started back in late 2017 اور ہمیں سیون منس ہو گئے سیون منس ہوئے تو کھر نیشنل لیول کی کلائنٹس ہوتے ہیں جن کے لیے ویب سائٹس دیویلپ کرتے ہیں ان کے لیے ویب سائٹس دیویلپ کرتے ہیں ان کے لیے ویب سائٹس دیویلپ کرتے ہیں ان کے لیے ویب سائٹس دیویلپ کرتے ہیں بتا رہا تھا اس میں چیئے اس کا تو بیسکل یہ لاس ویگرس میں ہر سال ہوتا ہے 2019 میں جو اس میں تھے وننگ سٹارٹ اپ تھا وہ لشٹ ہوتا تھا تو we have provided services for them and continuing to provide them as well اس کے لیے ہمارے پاس کچھ کےپ ٹاؤن بیس پوجیکٹس ہیں اور ساتھ ہی ہم ابھی لوکل مارکیٹ میں بھی کچھ بزنس جن سے بات چال رہی ہے ہم ان کے لیے بھی کچھ services provide کریں کہ ہم اپنی قوم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے بھی کچھ فائدہ دیں علی مجھے یہ بتائیں کہ بہت سے سٹوڈنٹس کو یہ مشکلات ہوتی ہیں کہ گراجوئٹ کرنے کے بعد ہمیں وائٹ کالر جوبز چاہیں گے بہت زیادہ کریٹیو آئیڈیا اس کو فلوٹ خود سے بھی نہیں کرتے تو یہ کتنا اچھا پلاک فارم ہے اور جو دیکھنے والے گراجوئٹس ہیں ان کو کیا سجیس کریں گے سپیشلی جو آپ کے دپارکمنٹ کے آپ کی فیلڈ کے کمپیوٹر سائنٹس کے سٹوڈنٹس ہیں ایچھلی ایسا ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے جوب اپرچنٹس بہت کام ہیں تو ہمارے پاس ایک سب سے بڑی اپرچنٹس یہ ہے کہ ہمارے پاس آف شور پروجیکٹس بہت زیادہ آتے ہیں میں طرف اپنی بات نہیں کر رہا آئیٹی اندرسٹری کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں کا ایک ڈالر یہاں پر سو روپے بن جاتا ہے تو جب تک یہ اپرچنٹس ہیں تو ہمیں ویل کرنا چاہیے نئے جو لوگ آ رہے ہیں اگر وہ جوبز نہیں مل رہی ان کو تو وہ بجائے اس کے گھر بیٹھے رہے ہیں وہ اپنے آئیڈیاز پر کام کرے یہاں پر کچھ ایک سرویسز پروائیڈ کر رہا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے ہم اس ٹیبل کنڈیشن میں آ گئے ہیں تو ہر کوئی آ سکتا ہے تو میرا خیال میں میں سب کو امیج کروں گا کہ اگر کوئی آئیڈیاز ہیں اگر نئی بھی ہیں تو ڈھونڈی اور ان پر کام سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ بزنس انکیویٹر سنٹر میں نہ صرف یونیورکیٹی گراجویٹس ولکہ ملک بھر سے کوئی بھی اپنا بزنس آئیڈی پیزنٹ کرسکتا ہے اور اگر وہ ان کو پری ریقزیسز کو میٹ کرتا ہوگا تو یہاں پر ان کو جگہ دی جائے گی وہ اپنے آئیڈیہ پر کام کر سکتے ہیں میرے ساتھ اچossaہل صاحب موجود ہے جو کہ ایک سوشل انپارٹ کے حوالے سے ان کا آئیڈیا تھا کس طرح سے ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں یہ انہی سے بات کرتے ہیں تو اپنے بزنس پلان کے بارے میں بتائیے اور یہاں پر آپ کب سے کام کر رہے ہیں انکیو بیٹر سنچر میں ہم یہاں کانسرس کیو بیٹر میں پچھلے سال سپٹمبر سے ہم یہاں پہ ہیں اور ہمارا جو بنیادی آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کے چیلنجز ہیں ان کے لیے اتنے ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں کہ ان کو اوورکم کیا جا سکے پاکستان کے جو ڈیولپمنٹ کے اور ڈیولپمنٹ کے چیلنجز ہیں سو سو دے دائی نیڈ تو برنگ این تو کریٹ اپ فیوین اف تکنالوجی اور تکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے دیولپمنٹ کے چیلنجز کے کمیشلی وائبل سلوشن پہ جب تک کام نہیں کیا جائے گا شاید ہم اتنی جلدی ترقی نہیں کر پائیں گے اور جو آپ کے سوال تھا کہ ہمیں یہاں ہمارا بزنس آئیڈیا کیا ہے اور سوشل ایمپیکٹ کیا ہم جو بات کرتے ہیں بیسیکلی اٹیک فور ڈیولپمنٹ کمپنی او سوشل انٹرپرائز اور ہمارا کانسپ بیسک یہ ہے کہ جب تک ڈیولپمنٹ کے چیلنجز کے تکنالوجی بیسٹ آپ کمیشلی وائبل سلوشن پہ کام نہیں کریں گے تو آپ شاید بہت جلد پاکستان کو امرجنگ مارکٹس میں اور ایک ڈیولپ پاکستان کا خواب وہ شروع اندرہ کابیر نہیں کر پائیں گے ہمارا جو بنیادی کانسپ ہے جو پاکستان آہرہ ہوم کا جو ہمارا آئیڈیا جو ہم نے کانسپ کو پچھ کیا وہ ہے ریسپونسیبل گیونگ اور والنٹیئر میچ کا کہ پاکستان میں جو سالانہ ڈھائی سو سے ساڑھے پین سو عرب کی چیریٹی ہوتی ہے کانسپ یہ ہے کہ اس کا اگر ایک پارٹ بھی معمولی سا حصہ بھی جو پاکستان کے ڈیولپمنٹ کے چیلنجز ہیں اس کی طرف اس کو ڈیورڈ کر دیا جائے تو وہ بہت بڑا ایمپیکٹ آ سکتا ہے ہم بیونگ لونگ لے رہے ہوتے ہیں اور اس میں جو زیادہ حصہ ہے وہ حکومت سے سہی زیادہ جو کردار ہے وہ عام لوگوں کا ہے کہ جیسے رمضان میں بہت زیادہ ہم چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سیال کرنا چاہیے کہ ہم کسی ذمہ دار ادارے کو دیں ریسپونسیبل گیونگ کی ہم بات کرتے ہیں اور ہم سیف چیریٹی کی بات کرتے ہیں تاکہ ہمارے دیئے ویپیک سے ہمارے خلاف استعمال نہ ہوں اور اس کے لئے ہم نے ایک کمپین پوری ڈیزائن کیا ہے اور اس کے بیک اینڈ پہ ایک کمپلیٹ پورٹل ڈیزائن کیا ہے پاکستان آرہوں کا جو ریسپونسیبل اور جو زیمہ دار ادارے ہیں جو ان کو وہ فنڈ تکٹھا کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اور والنٹیئر میٹس کا کام بھی کرتا ہے چیریٹی جو نو ڈاؤٹ کے پاکستان میں بہت زیادہ دی جاتی ہے لیکن آپ کیا سمجھتے کہ کتنی اویرنس ہماری عوام میں ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہے جیسے کہ آپ نے بات کی ریسپونسیبل گیونگ کی کتنا ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم پیسہ دے رہے ہیں اس کا صحیح استعمال ہوگا کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں جی ہمارے ہاں تعلیم کا بنیادی مسئلہ ہے دوسرا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مذہب کے بارے میں ہم بہت زیادہ آسانی کے ساتھ مذہب کا نام کوئی بھی استعمال کرے تو ہم بہت آسانی کے ساتھ اس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمارا خیال یہی ہوتا ہے کہ یہ تو کرنے والا ایک ایمان ہے رب پاک ہمارا عمل تو یہاں تک ہو گیا تو یہ کرنے والا ہے یہ اس کا عمل ہے اگر اس نے ہمارے ساتھ فراد کیا تو وہ جو ایک بنیادی فیکٹر ہے اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے آپ کا جو سٹارٹ اپ ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور تکنالوجی کا استعمال کس طرح سے اس میں کیا جاتا ہے ریسپونسیبل گیونگ کو جبکینی بنانے کے لئے جی بیلپنٹ پرپوزز کے لئے ہمارے ہاں جی جتنے بھی ذمہ دار ادارے ہیں جو ہم نے پلیٹ فارم بنایا ہے اس پہ ہم تمام ذمہ دار اداروں کو اس پہ لے کر آئیں گے اور کاکہ جو دینے والے ہیں ان کو اس پلیٹ فارم پہ تمام اچھے ادارے ایک جزہ پہ مل سکیں اور وہیں سے وہ پھر ان کو ڈائریکٹ لی دے سکیں ساتھین یہاں پر مختلف جو آئیڈیا پر کام ہو رہا ہے اس وقت جس کمپنی کے ساتھ میں موجود ہوں وہ سروس پروائیڈر ہیں بیزنس گرائیڈویٹ ہیں یہ کس طرح کے آئیڈیا پر کام کرے ہیں کیا سروسز پروائیڈ کرے ہیں میرے ساتھ راشد اس وقت موجود ہے راشد بتائیے اپنے بزنیس آدیا سے بسکلی میں نے اپنا انٹرپنورل جو ونچر ہے وہ سٹارٹ کیا رہا ہے دنیا میں گریجویشن ٹھیک ہے جب میں سیون سمیسٹر میں تھا تو میں نے اپنا آئیڈیا کام سٹی کو پریزنٹ کیا تھا اور کام سٹی بیٹر نے ہمیں پر پر لکیاتا اور اس میں ہمارا جو بیسکلی آئیڈیا ہے وہ ایک کسٹ ایفیشنٹ ہائر ایڈیوکیشن ہم سرویسیس اپریشنٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں جو ہماری ارگانزیشن اپریشن ہے وہ ایک ہماری کمپنی اوڈیوکیشن مینجمنٹ کمپنی ہے ٹھیک ہے اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ ہمارا مین ایڈیڈا جو ہے وہ کسٹ ایفیشنٹ ہائیڈیوکیشن ہے فور میڈی کلاس پاکستانی سٹوڈنٹس کہ ان کو ہم فارن کنٹریز میں جرمنی میں نوروے میں سکنڈیوین نیشن نوروے کلٹریز میں اور چائنہ میں اپریشنٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم اب تک تقریبا 50 پلاس ٹورنس کو سکولرشپ بھیڑ چکے ہیں چائنہ اور جرمنی میں ٹھیک ہے اور اس میں سیکنڈی یہ کہ ہمارا سیکنڈ ایک پروگرام ہے جو کہ ہم ایک سٹیٹیجک الائنس سلیشنشیپ دیویلپ کر رہے ہیں پاکستانی اور چائنیز دیویورسٹیز میں ٹھیک ہے اور اس میں ہمارا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلچر ایکچینج پروگرام ہم ڈیویلپ کر رہے ہیں جس میں جو چائنیز سٹوڈنٹس ہیں وہ کلچر ایکچینج پروگرام سے پاکستان آئیں گے کہ اپنی ہاف دگری وہ چائنہ میں کمپلیٹ کریں گے اور ہاف دگری وہ پاکستان میں آکے کمپلیٹ کریں گے تو اس میں جو مین بینیفٹ ہے وہ ایک تو ہی نورسٹیز کو بینیفٹ ہوگا پاکستانی اور ہمارے کنٹری کو بھی ہوگا کیونکہ اس سرمہ کو پتا ہے کہ ایک بہترمیس کنسیپشن ہے کہ پاکستان میں اس کے اوٹے تھرٹس ہیں یہ چیزیں ہیں تو یہ ہے تو ایلیویلیٹ کلچر ایکچینج سے اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں قتم ہوں گی تو مجھے بتائیں کہ ابھی تک کچھ سٹوڈنٹس نے آپ کو اپروچ کیا ہے سٹوڈنٹس کو آپ سے کانسلنگ لینے کے لیے یا آپ کے پلیٹ فارم کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے کچھ فی وغیرہ بھی پی کرنی ہوتی ہے وہ کیا سٹوکٹر اچھا فیس تکچر ہمارے جو ایسو پیل وہ یہ ہے کہ ہم جیسے تریڈیشنل ایک سٹوڈنٹسی سسٹم وہ شروع میں آپ سے ملین روپیز لے رہو ہوتے ہیں ایسا نہیں ہمارا جو ایجنڈا وہ یہی ہے کہ ہم جو سرویسز فائنانسیم پالیسی وہ بار میں چارز کرتے ہیں جب سٹوڈنٹس ہم سارا پروسس کر دیتے ہیں ان کو ایڈمیشن لیٹر ان کو کام کرے ہیں مختلف آئیڈیاز پر کون سی سرویسز کون سی پروڈکٹ کی دیویلپمنٹ پر یہ کام کرے ہیں کس طرح سے یہ اپنے کلائنس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیں ہم بسیکلی یہاں پہ مشین لرننگ ڈیڈا سائنسیز اور آئیوٹی اور اس طرح دیفرین پروڈکٹس پر کام کرے ہیں جس میں سے ہمارے پاس جو ابھی رننگ ہے وہ پینل ہے پیوی پینل ہے اس طرح سے ہوم آٹومیشن ہے ہمارے پاس اور اس طرح کی دیفرین پروڈکٹس ہیں جس پر ہم کام کرے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ ریلیٹیٹ تو ڈیس ویڈیویلپمنٹ پر کام کرے ہیں جس پر ہمارے پاس دیفرینٹ ویب سیٹ ہیں اور اس طرح سے دیفرینٹ چاہتے ہیں چونکہ ہم فریلانسنگ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ریگلر کلائنٹ ہمارے ریگلر بیسیس پہ ہم سے کام اپنا کروا رہے ہیں جیسے ہمارے پاس کوئی سائٹ ہے ہم سائٹ کو ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو فردر سفیسز پروائید کریں گے اس نے اپگریڈیشن کرنے اس کی اس طرح سے ہمارے پاس آئیوٹ کے پروڈیکٹس ہیں اس میں بھی ہم اپگریڈیشن کر رہے ہیں اور ہمارے پاس ہم کام کر رہے ہیں اس کا یہ ہے کہ ہم سفیسز پروائید کریں گے اینڈویڈ اپ اس میں یہ ہوگا کہ ہم ہماری اپ ہے اس سے ہم ہم اپلینسز کو کنٹرول بھی کریں سفیسز اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ کی کم سفیسز کی بجائے آپ کو ریچ آؤٹ کیا جائے بسی ہم صرف سفیسز یہ نہیں پروائید کر رہے ہیں کہ ہم اس کے اپلینسز کو پاور سپلائی کر رہے ہیں ہم اس کو کنٹرول بھی کروارے ہیں اگر آپ کسی جگہ پہ بھی ہیں آپ اپنے گھر سے دور ہیں آفیس میں آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں تو آپ وہاں سے بھی انٹرنیٹ کے ثروع آپ اس کو کنٹرول کروا سکتے ہیں اور آپ اگر ایک ہوم کی آفیس کی لیں تو ہم وہاں سے اپنی لائٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہم اپنے فین کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہم اپنے جتنے بھی لیکٹر کنٹرول کر سکتے ہیں سکتے ہیں اس وقت جس کمپنی کے ساتھ میں موجود ہوں وہ کلاود سرویس پروائیڈر ہے کلاود سرویس کیا کے علاوہ نیٹ ورکنگ اس کے علاوہ نیٹ ورکنگ اور ہم کنٹینر سیکیوریٹی پروائیڈ کرتے ہیں ہماری مین امپلوئیز جن جو بھی ہمارے کسٹرول ہیں جن کو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے IBM اور Cisco کے ساتھ ہمارے انڈ اس کے علاوہ ریڈ کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ بھی اور ہم ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہم جتنے بھی اپنے کلائنٹ جن کو پوکس کرتے ہم سب مین بڑے ڈیٹا سینٹر ہیں جن سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں ان کو اپنے پاس سیف کرتے ہیں ان کو سیف کرتے ہم جو سیف آپ کی کمتی پروائید کر رہی ہے اس فیلڈ پاکستان میں بہت کمیتی کمپنیز جس پاکستان میں کلاوڈ کا کونسپٹ آیا ہی نہیں ہے اب تک لوگ جائے ہو ہی مینویل سیٹ اپ ہوتا ہوتا ہے ان کو مینویل اپنی پاس کو سیف کرتے ہیں تو اب جائے سٹارٹ ہو رہا رہا ہستا ہستا کہ لوگ جائے موو وقت میں دیکھ رہے ہمارے اتنے بھی ڈیٹا چینٹر سارے ویچول ویچول ویچولیزیشن کے اوپر جائے وہ کے حوالے سے وہ آج بھی ہے معذر عدالت نے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایت کی ہے کہ وہ نام ضدگی فارم میں اضافہ کرے یاس کو بہتر بنائے تاہم ساتھ ہی ساتھ معذر عدالت نے پارلیمنٹ کے اس اختیار پر بھی تسلیم کیا ہے کہ وہ نام ضدگی فارم الیکشن ایکٹ کا حصہ بنانے کا اختیار رکھتی ہے اور متعلقہ دفعات کو قلعدن قرار نہیں دیا اس لیے الیکشن کمیشن نے اس ابحام کو دور ترنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصل کیا ہے واضح رہے کہ الیکشن کمیشن کا شروع سے موقف رہا ہے کہ یہ نام ضدگی فارم رولز کا حصہ ہونا چاہیے تھے قانون کا نہیں ایک معاملے پر آپ رہنمائی لینے جا رہے ہیں جو ہے جو ماملہ جو بلوجستان آئی کورٹ بہلا معاملہ ہے جی اس چلصے میں جس طرح میں کہا اس سپریم کورٹ میں موقف کیا تھا الیکشن کمیشن کا شروع سے یہ موقف رہا ہے جب یہ الیکشن ایک پان رہا تھا کہ جو مام ضدگی فارم ہے اس کو رولز کا حصہ ہونا چاہیے موقف رکھنے موقف تیار کریں آپ کو اشتیار بھی دے دیا تو اس میں اب کیا رہ گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے چونکہ عدالت نے موزد عدالت نے پارلیمنٹ کے حق کو تسلیم کیا ہے اور اس قوم کو کل عدم بھی اس طرح کرا نہیں دیا ہے اور ساتھ اس نے یہ کہا موزد عدالت نے کہ الیکشن کمیشن اس میں بہتری کرے تو الیکشن کمیشن یہ سمجھ کہ اس عبام کو دور کرنے کی سب سے اچھا فورم تسلیم کیا تسلیم نہیں کرتا ہے جی الیکشن کمیشن نے یہ تسلیم کیا کہ یہ پابلیمنٹ آ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تا کہ ابحام کو دور کیا جاتے فارمز کو رولز کا حصہ ہونا چاہیے قانون نہیں جبکہ عدالت نے بھی اس معاملے میں پارلیمنٹ کا حق ہے اس کو تسلیم کیا ہے ایڈیشنل سیکرٹر الیکشن کمیشن اختر نظیر اسلام بات میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے پیٹی ویڈیو سے یہ تتاغ کریں ہونی چاہیے بسی کیلئے بہت اچھا ہمارے پاس پلیٹ پرم ہے جہاں پر جتنے بھی جتنے گریجویٹس ہوتے ہیں ان کو سٹارٹ اپ کے لئے پلیٹ پرم مل جاتے اور سب سے مین جو ہمارا بینیفیٹ ہے پلس پوائنٹ ہمارے ہاتھ مل جاتا ہے وہ یہ کہ ہم یہاں سے فریش گریجویٹس کو اپرچونیٹی پروائیٹ کر سکتے ہیں میں خود بھی ایک فریش گریجویٹ ہوں میں نے دگری اپنی کمپلیٹ کرتی سٹارٹ یہاں سے لیا اور ابھی مجھے فال ہوگے ہمارے یہاں پر کام کر رہی ہوں تو میں اپنی جنگ 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 کام سٹوڈنس کیا کام کر رہی ہیں یہاں پر کمپلیٹ سائنس کے سٹوڈن موجود ہیں جنگ کمپنی رن کر رہی ہیں کون سی سرویس پروائیٹ کی جا رہی ہیں اور اس میں آرٹیفیش انگیلیجنس کے حوالے سے کیا سرویس پروائیٹ کی جا رہی ہیں کس سر لوگوں کو انگیج کیا رہا ہے ان سے بات کرتے ہیں جی ایسے بتائی کونسٹ انیورسٹی سے میں کمپلیٹر سائنس میں اور یہاں بھی ہم تین دپارٹمنٹ ہم اپنے رن کر رہے ہیں پہلا دپارٹمنٹ ہمارا گیمیگ کا ہے اور جو سرد ہے وہ آئی کا دپارٹمنٹ ہے آئی کے بھی اندر لرننگ اور آٹی فیشل انٹیلیجنس کو اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں ہم بیسی کلی ریسرچ کے لیے ایک پیٹ فارم ہم دولپ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کی ریسرچ ایکٹیوٹیز اور ان کے ریسرچ ٹارس کو ہم پروموٹ کر سکیں یہ کس طرح سے پروموٹ کیا جائے گا اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائیں ہماری دیکھنے والوں کے لیے بلکل جو بیسی کلی ریسرچ آٹیکلز ہوتے ہیں اور ان ریسرچ کے لیٹریچر ویو کے اندر ان آٹیکلز اور ریسرچ ٹاپکس کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہم ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے جس پہ ہم آٹیکلز کی کلاسیفکیشن ہوگی اور آٹیکلز کے اندر کتنا ایک ٹاپک کے اندر کتنی انہیمسمنٹ ہو چکی اور کتنی ہونے والی یہ کون سے ریسرچ ٹرین ہیں ریسرچ گیپس کو بھی ہائیلائٹ کریں گے ریسرچ کے لیے لیٹریچر ریویو ہم 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 آپ کریں گے تو بیسکلی یہ ساری ریسرچ ہمارے جو ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے جن کی ریسرچ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور وہ اپنی ریسرچ پیپرز کو پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے زیادہ مدد گار تھا یہ جو ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں اور پیوچر میں ریسرچ پلان کرتے ہیں یا ان کے لیے ہیلپفل ہوگا ناظرین نیس میرے ساتھ زینب موجود ہیں ان سے سوالے سے بات کرتے ہیں کہ یونیورسٹی میں انٹرپنورشپ کو فروغ دینے کی کتنی ضرورت ہے کیا چیلنگ ہیں اور کام سیکس سوالے سے کیا کام کیا جا رہا ہے جی زینب بتائی کسی بھی ملک کی سوشل اور ایکنومک دیویلپمنٹ کے لیے انویویشن اور انٹرپنورشپ کی کونٹرپیوٹرز ہوتے ہیں جن کے پھلنے پھولنے کے لیے یونیورسٹی بیسٹ انٹرپنورشپ ایکو سسٹم ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کسی حوالے سے کونٹرپیوٹرز یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ سٹارٹپ بزنیس سنٹر کا انعقاد رکھا گیا پروفیسر ڈاکٹر رہیل کام کونٹرپیوٹرز یونیورسٹی ریکٹر ان کا یہ وزن ہے کہ اگلے آنے والے چند سالوں میں کونٹرپیوٹرنوریل یونیورسٹی بنایا جائے اسی بن لگبھگ 80 کے قریب سٹارٹپ انکیویبیٹر ہے SSBC کرتا کیا ہے سٹوڈنٹ سٹارٹپ بزنیس سنٹر ہمارے جو بھی سٹوڈنٹ ریل ورل ایشوز کو لے کر تیک بیس سلوشن انویویٹیو سلوشن لیٹس ٹکنولوجی اس پہ کام کر رہے ہیں ہم ان کو کمیشلائزیشن کے لیے ایک پلاٹفارم پروائیڈ کرتے ہیں SSBC ایک بریج جہاں پہ سٹوڈنٹ جو ایکڈیمک ان کی لرننگ ہے اس کو لے کے آتے ہیں اور انڈسٹری میں بیٹھ کے اس کو اسی لرننگ کو اس نولیج کو اپلائے کرتے ہیں ان جیل ورل انواریمنٹ یونیورسٹی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے گریجویٹس فیوچر میں یہاں سے پاس آئٹ ہوں تو اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں they should be کانٹریبیوٹنگ بیک ڈی نولیج ایکوانومی اور جو کرییٹرز ہوں جو کرییٹرز بھی ہوں لیکن اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان جو گیپ ہے اس کو کم کیا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب ہی بھی اس گیپ کو کم کرنے میں کیا چیلنج در پیش ہیں ظاہر ہے کہ بزنس انکیبیٹر سنٹرز ایک اچھا آئیڈیا ہے جس کے ذریعے اس گیپ کو کم بھی کیا جا رہا ہے میرے شاہل میں جو SSBC ہے وہ گیپ کو ہوگا یہ کہ جیسے ہی سٹوڈن یہاں سے گریجویٹ ہوں گے وہ اپنی کمپنی لانچ کر چکے ہوں گے تو ان کو باہر مارکت میں جا کے جا ہنٹنگ نہیں کرنی پڑے گی رہا سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ اور تلینٹی نولیج سیکر سکر آج کی پروگرم میں بزنس چینٹرز کام کر رہی ہیں کمپنی سٹوڈنٹ اور اس کے علاوہ ملت بھر سے کوئی بھی اپنا بزنس آئیڈیا پیچ کر سکتا ہے اور جو پری ریکوزیٹ ہیں اگر وہ اس کو میت کرتے ہیں تو آئیڈیا کو کام کرنے کے لیے یہاں پر ان کو کس طرح سے فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے وہ آپ نے دیکھا پاکستان ویژن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائز کی جب بات کی جاتی ہے تو بے روزداری اور غربت کا خاتمہ سب سے اہم ہے ہمارے پاس ہائر ایڈوکیشن انسٹیوشن تو موجود ہیں بہت بڑی تعداد میں ہمارے ہائر ایڈوکیشن ذمہداری ہے تاکہ وہ فارغ نہ بیٹھے منفی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہو اس کے علاوہ جو جنگ گیڈویس ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح کی اپنے بزنس آئیڈیاز کو پیچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 20 مختلف پاکستان کی یونیورسٹیز جس میں اس طرح کی موجود ہیں وہاں پر اپنے آئیڈیاز کو پیچ کر سکتے ہیں اور ملکی معاشی ترقی میں اپنا قیدار ادا کر سکتے ہیں آج کے پروگرم سے اتنا مریم جا اور جنس ورس کی اجازت دیجئے اللہ حافظ سکتے ہیں جنس جنس سکتے ہیں جنس